بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ توہین رسالت کے معاملے میں جتی نرسنگہانن حراست میں جمعیت علمائے ہند کے ایک وفد نے آج غازی آباد پولیس کمیشنر سے دفعہ 299 کے تحت ایف آئی آر درج کرنے اور گرہتاری کا مطالبہ کیا تفصیلات کے مطابق غازی آباد میں آج توہین رسالت کے انتہائی سنگین معاملے میں ملعون زمانہ جتی نرسنگہانن کو حراست میں لے لیا کیا ہے پولیس کے مطابق نرسنگہانن نے اپنے بیان میں کچھ ایسے الفاظ استعمال کیے تھے جو فرقہ وارانہ جذبات کو بھڑکانے کے مترادف تھے پولیس نے اس سلسلے میں تحقیقات کا آغاز کر دیا ہے اور متعلقہ دفعات کے تحت قانونی کاروائی کی جائے گی دوسری طرف صدر جمعیت رمائے ہند مولنا محمود اصد مدنی کی ہدایت پر آج جمعیت رمائے ہند کے ایک وفد نے دوبارہ خاصی آباد پہنچ کر ایڈیشنل پولیس کمیشنر دنیش کمار پی سے ملاقات کی ہے اور ایک جاداشت دیتی ہوئے دعوی کیا کہ جتی نرسنگہانن کے خلاف دائر کردہ افیار مقدمہ نہ کافی ہے چنانچہ اس کے خلاف پاتیا نیائے سنتہا دوہزار تیس کی دفعات اناسی ایک سو چانوے اے تین سو دو دو سو ننانوے ڈی ایک سو ستانوے سی اور تین سو باون کے تحت بھی مقدمہ درج کیا جائے پولیس نے اب تک جن دفعات کے تحت مقدمہ درج کیا ہے اس میں بی این ایس تین سو دو کے تحت افیار درج کی ہے جو معمولی نفرتی بیان کو روکنے کے لیے ہے اس دفعہ کے تحت صرف ایک سال کی سزا ہے ایسی دفعہ اس طرح کے سنگین معاملے میں ناکافی اور ایک طرح سے مجرم کو پناہ دینے کی کوشش ہے محترم ناظرین و سامین آپ کو بتاتے چلیں کہ اس سے پہلے جمعیت علمائے ہن کے صدر امیر الہند صدر المدرسین دار العلوم دوبان حضرت مولانا سیدرشد مدنی دامت برکاتم العلیہ نے بھی جتین ارسنگہانن کے ذریعے شان رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں کی گئی گستاخی کو ناقابل برداشت اور شرمناک قرار دیتے ہوئے اس کی سخت الفاظ میں مضمت کی انہوں نے کہا کہ اس سے پوری دنیا کے مسلمانوں کے مذہبی جذبات کو سخت ٹھیس پہنچی ہے مولانا سیدرشد مدنی دامت برکاتم نے جتین ارسنگہانن کے بیان کو قومی سلامتی کے لیے ایک بڑا خطرہ قرار دیا انہوں نے مطالبہ کیا کہ جتین کے خلاف فوری اور سخت کاروائی کی جائے کہ جتین ارسنگہانن کی گستاخی نے پوری دنیا کے مسلمانوں کو بیچین کر دیا ہے انہوں نے آخر میں کہا کہ جتین ارسنگہانن ملعون کے خلاف صرف رپورٹ درج کرنا کافی نہیں بلکہ ملک میں نقض امن جیسی سخت دفعات کے تحت گرفتاری سے روڑی ہے مولانا سیدرشد مدنی دامت برکاتم نے سپریم کورٹ سے بھی اس معاملہ میں از خود نوٹس لینے کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ ہم اس بدبخت کے خلاف پھر سے سپریم کورٹ کا دروازہ کھٹ کٹائیں گے اور اس کے خلاف قانونی کروائی کو منطقی انجام تک پہنچایا جائے گا مولانا سیدرشد مدنی صاحب نے کہا کہ ہم توقع کرتے ہیں کہ حکومت اس انتہائی افسوسناک معاملے کی حساسیت اور سنجیدگی کو سمجھتے ہوئے جتی کو قانون کے مطابق سخت سزاد دلا کر اسے جیل بھیجوائے گی تاکہ عالم اسلام سمیت پوری دنیا ہندوستان میں قانون اور جمہوریت کو قدر کی نگاہ سے دیکھ سکے